ہیلو گائز کیسے آپ سب آئی ہو بچوں گے تو یہ ولوگ شروع ہو رہا ہے سام کے ساتھ بجے آج صبح سے مجھے ٹائم نہیں ملا مطلب گھر کے کام کی وجہ سے تو ابھی میں بنا رہی ہوں شام کو پانیتی سبجی تو آئیے کہ جیسے اگر اپن سرسوں کا تیل یوز کرتے ہیں تو اگر اس کی سمیل نہ آئے تو اس میں کیا ڈالنا چاہیے تو اس میں میں نے یہ جو ہے اس کو توڑ کے ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا سمیل ساری چلی جائے گی سرسوں کے تیل کی ٹھیک ہے گائز آپ بھی یہ ٹرک اپنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے گریوی بنا کے رکھ لی ہے لسن تو نہیں سوری پیاس ٹماٹر ادرک ہری میرچ اور بس یہی سب ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے اور باقی کے میں نے یہ اس میں ڈال دیا ہے تب ہی آ رہا ہے پانی اور ہوایے ٹینک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پانی ہے اور اتنا ٹینک ہم کو فل بھرنا ہوتا ہے لیکن اس میں پانی بہت زیادہ کم ہے اور کیونکہ کتنا پانی یوز ہوتا ہے بھی گرمی میں اس چھو کم ہے اور میرے فرقہ درد نہیں جا رہا ہے ایک انچ فرق ہے مطلب ہنڈیٹ پرسنٹ میں مطلب نائنٹی نائن ہے اور ون پرسنٹ کم ہو آیا آپ سو مسکتے کتنا زیادہ پین ہوگا فیر مجھے تو ابھی شام کو جلدی خانہ بنا رہا ہے کیونکہ جو پریانکہ اور خوشبو بھلا ان کے لئے خانہ بنانا ہے تو پرسنٹی سبجی بن رہا ہے آپ دیکھتے کیسا بنتی ہے بھلا چھو کم ہے بھلا چکر بھلا چاچا چاچی سب بیدھر ہی آئیں گے آج کھانا کیونکہ وہ کل جا رہا ہے تو پھر اس لئے یہاں پہ ان کا خانہ بنایا ہے ہم نے اور ابھی نل بھی آ رہا ہے نل پورا مطلب چلائے گئے اب تو اس کے بعد پورے میں پانی پانی گر رہا ہے تو وہ بھی صفائی کرنی ہے میں سوچ رہا ہوں کیونکہ دیکھو ہے ساڑھے ساتھی ہوئی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے کھانا بنا لوں پھر باقی کا اور کام کروں آگئی ساں میں مندیر ہو کے دی آگے وہاں آپ دیکھ سکتے دیکھو ساں آگئی ساڑھے چھوڑے اور پوزہ بھی بہت جلدی کر دیتی کیونکہ یہاں آ رہی ہے پہلے پانیر کو واش کر لیا کیونکہ سبی لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں اس لئے یہاں پہ پٹر پانیر سبجی بلکل بن کے ہو چکی ہے ریڈی تو جب میں نے مطر مانگائی نہیں تھی میں نے مطر مانگائی ہے بعد میں تو دیکھو گا اس میں نے اتنی گاڑی سبجی بنائی کیونکہ انہوں نے بولا تھا بلکل بھی پتلی مت کرنا گاڑی گاڑی سبجی بنانا تو میں نے گاڑی سبجی بنائی ہے اور یہاں دیکھئے میں نے آٹا لگا کے رکھ دیا ہے ہاں با آٹا لگا کے رکھا ہے جب وہ لوگ آئیں گے جب میں روٹیاں گرم گرم بنا دوں گی اور ادھر اوبال رہا ہے دودھ اور اس میں مطلب دوپیر کے چاول ہیں ابھی ہم نے بنایا نہیں ہوں ان سے پوچھیں گے کھائیں گے کیونکہ وہ لوگ چاول تھوڑا کم کھاتے ہیں اور یہاں رائتہ فریز میں بنا کے رکھ دیا ہے اور ابھی تھوڑی سی سالات کٹنی باتی ہے تو میں ابھی کٹ لوں گی سالات ٹھیک ہے سالات کٹ لوں گی اور جب تک میں میری چائے پی لیتی ہوں چاہے پی لیتی ہوں چاہے پی لیتی ہوں چیارہ دیکھ رہے ہوگا میرا کہتا ہو رہا کوئی نہیں سب چلتا ہے ٹھیک ہے تو میں میری چاہے پی لوں پھر میلتے آپ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بول لیا تھا میری آنکھ میں جادہ دکت ہو رہی ہے تو اور مجھے ہیٹک بھی بہت ہو رہا ہے تو پھر میں نے یہ والی ڈراؤپ مانگائی تھی میں آپ کو بیک کیمٹر سے دکھا یہ دیکھیں یہ والی ڈراؤپ مانگائی تھی ہے اس کے لیے بہت بہت ہے اور پھر یہ والی ڈراؤپ مانگائی تھی یہ والی اس سے کیا میں نے دن میں کم سے کم تین بار یہ ڈراؤپ ڈالی ہے تو چھائے بار ڈالنے کی ہوتی ہے پھر میں نے ابھی تین بار ہی ڈالی ہے اور ابھی اور ڈالوں گی رات ہو رہی ہے میرے بال دیکھو شکل دیکھو جیسے وہ سڑک پہ پاگل گھومتے ہیں چھوڑے جیسے بال ہو رہا ہے ویرانس بھول ہے اور ابھی تو آپ کو پتہ یہ کھانے میں جیسے کیا بنایا تھا تو ہم سب نے کھانا کھا لیا ہے اور ابھی میں آپ کو پتہ دوں رات کیا بج رہی ہے ایک بجے میں نے کھانا کھایا اور بلوگ انڈ بھی میں رات کو ایک بجے کر رہی ہوں اور کیونکہ وہ لوگ ابھی گئے ہیں جس تو اس لیے اور وہ آئے تھے تو میں نے ویڈیو اگر شوٹ نہیں کرنا کیونکہ سب آئے تھے تو پھر بات کرنے میں لگتی اس لیے ویڈیو شوٹ نہیں ہو پایا ساری گائز تو ان لوگوں کو میں آپ کو دکھانی بھی ویسے تو آپ جانتے ہی ان کو خوش پور پریانکہ کو دونوں کو اور میں نے ابھی دن میں ایک ٹیبلیٹ لے لی تھی ابھی بھی ایک ٹیبلیٹ واپس لے لیا آنکھ میں دوائی بھی ڈال لیا اور یہاں پہ میں لگاؤں گی یہ بیکس اس ایریے میں بہت پہنے یہاں سے یہاں پہنے 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 ہو ہمارے پاس ہمارے پاس 3 چیزیں ایک تو ایسے اور یہ تو پنکہ اور یہ تو کولارے اور یہ تو ٹیولیٹ یہ تو سبی کے پاس ہوتا ہے یہ سبی کے پاس ہوتا ہے یہ نورمل چیزیں جو گھر میں سبی کے ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بات لگ ہے جیسے کوئی نہیں لگوا ستا تو کسی کے مجبوری ہوتی بات جس پہ تھوڑا بہت بھی ہوتا تو وہ ہر کوئی اپنے بچوں کو فیسلیٹی دینا چاہتا ہی ہے تو گائز آج کی vlog میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس vlog میں اوکے دوستو بائی بائی میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنا نہ بھولیں